اسلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے اکتمور کے بارے میں کہ اکتمور کی شہدت کب ہوگی اس کی شہدت کے مطالق کافی لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آخر اس کی سیزن میں شہدت کب ہوگی اور کیسے ہوگی اور کون سی جنگ میں ہوگی آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور چاند نیک کرداروں کے بارے میں بات کریں گے جن کی اب انٹری ہوگی اور سیزن فائی میں بھی انٹری ہوگی لہٰذا یہ سب جاننے کے لئے ویڈیو کا آخر تک دیکھئے گا ناظرین صاحب سے پہلے بات کتے ہیں ایکت مور کی ایکت مور کے بارے میں بہت زیادہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ آخر اب اس کی شادت کیسے ہوگی تریخی میں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ کوسن سار کی جنگ میں اس کی شادت ہوئی تھی کچھ مہرین بیسی اس کی جنگ میں کہتے ہیں اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس نے برسا کا محاصرہ بھی کیا تھا اگر برسا کا محاصرہ دیکھا جائے تو جو جنگیں ہم نے پہلے بتائی ہیں وہ برسا کا محاصرہ سے پہلے ہو چکی تھی لیکن تریخی میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ اس کی شادت کاب ہوئی تھی کیونکہ کچھ لوگ برسا کے جنگ میں کہتے ہیں اور کچھ لوگ کوسن سار کی جنگ میں اب ہم سیریز میں ہی پتا چلے گا کہ بزدار سب کونسے جنگ میں اس کو شہید کرواتے ہیں زیادہ چانس یہی ہے کہ کوہن سار کی جنگ میں اس کو شہید کر دی جائے گا یا پھر کسی اور جنگ میں شہید کر دی جائے گا برسا کے فتح بھی بہت دور ہے تو اس وجہ سے مجھے رکھتا ہے کہ پہلے اس کی شادت دکھائی جا سکتی ہے اور یہ شادت سیزن فور کے آخر تک بھی یا سیزن فور کے سٹارٹ میں بھی ہو سکتی ہے یہاں پہ ہم آپ کو واضح کر دیں یہ ہو سکتی ہے نہ کہ ہو کی اگر بات کریں نئے کرداروں کی جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں پیشلی اپیسوڈ میں ترکے کے سپاہی کو قتل کیا گیا اور چاند دور بھی کردار ختم ہو جائیں گے جس کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب نئے کردار بھی شامل کیے جائیں گے ایکٹر گوجہ، سامجہ، چاوش جن میں آپ اس مانمہ کے سپاہی ہوں گے آپ لوگوں کو ابھی دک یہ اندازہ تو ہو چکا ہوگا کہ جب بھی پرانے کردار ختم کیے جاتے ہیں اس کے بعد نئے کردار بھی شامل کیے جاتے ہیں پچھلی اپیسر میں پرانے کردار ختم کیے گئے اب اگلی اپیسر میں نیک کردار شامل کیے جائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس اپیسر میں کون سے نیک کردار شامل کیے جائیں گے ویاسے اس کے بارے میں آپ کی کیا آرہا ہے کون کون سے نیک کردار شامل کیے جائیں گے اس کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو آپ لگ اپنی رائے لازمی دیجے گا